موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں اپنے ویورز کیلئے ریسپی لے کے آئی ہوں اس کی قیمت کم ہوگی اور بچے زیادہ ہوگی آج ہم گھر میں بنائیں گے چکن کیوبز گھر میں چکن کیوبز بنائیں گے تو بہت ہی سستے پڑیں گے یہ مزیدار بھی ہوں گے اور یہ کیمیکل کے بغیر ہوں گے اس کو سٹور کر کے کئی مہینوں تک رکھ سکتے ہیں چکن کیوبز کے لئے جو چیزیں چاہیے یہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے چکن جب بھی آپ اس کو واش کریں اس کو نمک کے ساتھ یا پھر بیسن کے ساتھ اس کو دویں تو اس کی سمیل بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے دس دس منٹ لگا کے ایک چیز لگا لیں یا نمک یا بیسن اس کو میں نے بیسن لگا کے دس منٹ کے لئے رکھا تھا پھر اس کو میں نے دویا ہے یہ اس کی سمیل بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ تین چار میں نے ونگز لیا ہے کیوبز کے لئے اور یہ گردن کا پارٹ لیا ہے یہ دیکھیں تین چار اور یہ دو میں نے لیک کے پیس لیا ہے کیونکہ ہمیں دو کپ یہ چکن بھی چاہیے ہڈی کی یکنی بھی چاہیے کیونکہ چکن ڈال کے بنائیں گے کیوبز تو بہت ہی مزہ آئے گا یہ بہت ہی مزے دار بنیں گے یہ ہمیں ٹیسٹو چکن کا ہی چاہیے میں نے کوئی سبزی ادھر نہیں لی آپ کی مرضی ہے آپ سبزی بھی لے سکتے ہیں یہ چکن کے بنائیں گے ہم میری ویڈیو کو پوری کو فولو کیجئے کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ میرے طریقے سے بنائیں گے جس طرح میں بتاؤں گی یہ بہت لمبے حصے تک چلیں گے اس میں سے سمیل بھی نہیں آئے گی اس کو بھون کے بنائیں گے بزار سے چکن کیوبز لے آئیں تو اس میں سے عجیب سی سمیل ہوتی ہے پہلی بات ہو جائے چھوٹے شہروں سے ملتے ہی نہیں ہیں بڑے بڑے شہروں سے ملتی ہیں یہ چکن کیوبز اور اس میں سے بھی سمیل ہوتی ہے یہ گھر میں بنائیں گے سچتے بھی پڑیں گے اور مزیدار بھی ہوں گے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون میں نے یہ ساپ دنیا لیا ہے سوکا ہوا یہ گرم کھڑا مسالہ میں نے لیا ہے اور یہ ایک ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے اور دو میں نے بڑی علاچی لیا ہے چار پانچ میں نے لونگ لیا ہے یہ جالوہ طریقہ پھولی ہے جاپل کا میں نے چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے اس کی بہت اچھی خشبو آتی ہے گوشت میں سے وہ جب بھی پکائیں اس کو ضرور اس میں کریں اور داس سے گیارہ میں نے یہ کالی مچ کے دانے لیا ہے اور یہ ایک میڈیوم سائز کا میں نے ٹماٹر کاٹا ہے میڈیوم سائز کا میں نے پیاز کاٹا ہے اور موٹا موٹا میں نے کاٹ لیا ہے اور دو میں نے سبز مرچے لیا ہے اور تین انج کا میں نے یہ ادھر کا ٹکڑا کاٹا ہے اور پانچ چھے جوے میں نے لسن کے بری بری کاٹ لیا ہے اور یہ ایک مٹھی میں نے سبز دنیا کی لیا ہے اور یہ ایک ٹی سپون میں نے سرک مرچ لیا ہے کوٹی ہوئی یہ کوٹی ہوئی سرک مرچے یہ میری ہوم میڈ ہے یہ میں نے رسپی نہیں دی آپ کو رسپی بتاؤں گی رسپی دھونگی بتاؤں گی یہ کس طرح آسانی سے گھر میں ہی تیار کی جاتی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے حل دی لیا یہ بھی میری ہومیڈ ہے اور اس کی رسپی میں نے دی ہے میرے چینل پر جا کے اس کو سچ کر کے ضرور دیکھئے گا اور ایک ہی ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اب ہم رسپی شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کڑائی لے لیا اس میں یہ سارا چکن ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ پیاز ٹوماٹر ڈال دیں گے اس میں اور یہ کھڑے مسالے ڈال دیں گے اور یہ نمک اور یہ حل دی اس میں چار گلاس پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے یہ دیکھیں تقریباً چار گلاس ہیں یہ پانی اس کو پہلے ہائی فلیم پہ پکائیں گے اس کو مکس کریں گے پہلے آپ ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب یہ گرم ہو جائے تو پھر آپ میڈیم ٹو لو کر دیں فلیم کو اس کو تین سے چار گھنٹے پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ چکن اچھے سے گال جائے سب چیزیں یہ میں پھر آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی گھر میں سستے پڑتے ہیں یہ چکن کیوبز جو ہیں یہ گردن کا پارٹ یا ونگز کا پارٹ جو ہے چکن کا یہ بہت ہی سستہ مل جاتا ہے یہ آپ ہر سبزی میں پلاو میں بریانی میں یا دال میں ڈال کے ایک یا دو چکن کیوبز ڈال کے بنائیں تو بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو جیسے آپ نے چکن ہی ڈالا ہو تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم چیک کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اس کو ہم نے خوشک ہی کرنا تھا اب ہم اس میں دو ٹی سپن آئل ڈال کے بس دو ٹی سپن اس کو بھونیں گے داسمنٹ اس کی بنائی کر دیں گے اس سے یہ ہو گا کہ یہ مسالے بھی بھون جائیں گے اور چکن بھی بھون جائے گا اس میں سے سمیل بھی نہیں آئے گی اور زیادہ آسا تک بھی چلیں گے چکن کیوبز جو جو زیادہ آسا تک چلیں گے یہ میں اپنے گھر میں اسی طریق بناتی ہوں اس میں سے سمیل بھی نہیں آتی عجیب عجیب جو سمیل ہوتی ہے کچھے پان کی وہ سمیل بھی نہیں آتی اور زیادہ آسا تک بھی چلتے ہیں یہ لو فلیم پہ میں نے داسمنٹ اس کی بنائی کر دیا یہ دیکھیں یہ آئل چھوڑ دیا ہے یہ آئل میں نے دو ٹی سپون ڈالا تھا اور چکنیں بھی اپنا چھوڑا ہے یہ چکن بھی گل گیا ہے ہر چیز گل گئی ہے اب اس میں ہم جیڑ گلاس پانی کا ڈال دیں گے جب یہ کا بالانا شروع ہو جائے تو اس میں سے چکن نکال لیں یہ بالانا شروع ہو گیا ہے اس میں سے چکن نکال لیں گے دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں چکن میں نے نکال لیا ہے جخنی جو ہے تقریباً ایک گلاس رہ گئی ہے اب ہم فلیم کو بند کریں گے اگلا پرانسیز میں آپ کو بتاؤں گی ابھی یہ دیکھیں جخنی ہماری تیار ہو گئی ہے اس میں سے میں نے سارے مسالے ہڈیاں وغیرہ نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ اور یہ چکن جو ہے یہ میں نے ہڈیاں لیدہ کر لیا ہے اور یہ گوشت لیدہ کر لیا ہے یہ تقریباً دو کپ ہوگا اب ہم اسے گرائنڈ کریں گے یہ چکن بھی اس میں ڈال لیں گے اور یہ یخنی بھی یہ دیکھیں یہ یخنی اس میں ڈال دیں گے اس میں سب کچھ نکال لیا ہے مسالہ ہڈگے وغیرہ سب کچھ یہ دیکھیں میں نے یہ سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اسے یہ دیکھیں تھوڑی دیر اور پکائیں گے اب ہم کڑائی میں ڈال کے تھوڑی دیر پکائیں گے یہ مکچر کو یہ میں نے کارنو فلور لیا ہے یہ بھی اس میں ڈالیں گے اس کو پانی ڈال کے گول لیں گے اس کو اچھے سے گولنا ہے اس کی گھٹلیاں نہ بن جائیں اس طرح جب اس طرح پکنے لگ جائیں یہ بیٹر اس وقت آپ نے کارنو فلور ڈال دینا ہے اور سالسا تھیلاتے جانا ہے اس طرح یہ گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا بیٹر ہونا جائیے ہلوے کی طرح جب یہ بھبل آنے لگے کنارے چھوڑنے لگے تو پھر آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے کارنو فلور بھی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ کارنو فلور زیادہ ڈالا جائے تو یہ جلدی گھڑا ہو جاتا ہے پھر کچھا کچھا پانا آتا ہے کارنو فلور بھی آپ نے میری طرح دو ہی ٹی سپون ڈالنا ہے اور اس کو داس سے پندرہ میٹ پھر پکانا ہے کارنو فلور ڈال کے تاکہ کارنو فلور کا کچھا پان نہ آئے یہ میں نے ایسی کیا ہے کارنو فلور ڈال کے داس سے پندرہ میٹ میں نے اسے پکایا ہے اب میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے ہمارا اب ہم اگلا پراسز کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ڈبہ لے لیا ہے یہ کیوبز والا بیٹر ڈالنے کے لئے اس کو یہ گریز کر دیں گے اور کے ساتھ چاروں طرف کیوبز نکلنے میں آسانی ہوگی اس سے یہ گریز ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے فریج میں رکھیں گے فریج میں رکھیں گے تو ایک سے دو گھنٹے رکھیں گے فریزر میں رکھیں گے تو آدھا گھنٹہ ہی کافی ہوگا ٹھنڈا ہونے کے لئے اب اسے ڈکن لگا کے میں فریزر میں رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے لئے یہ بیٹر میں میں نے سارا اس ڈبے میں ڈالیا ہے اس کو اس طرح سیٹ کریں گے اس پچھلے کی مدد سے اس طرح یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا بیٹر کو رکھے ہوئے فریزر میں اس کو میں نے نکال لیا ہے اب اس کے کیوبز کٹیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آسانی سے نکال گیا ہے آپ اس کے کیوبز کٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح آسانی سے نکال گیا ہے پھر اس طرح کٹیں گے یہ چھوٹے بڑے آپ اپنی پسان سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کام قیمت میں اور اس کی قیمت کام ہے اور بچت زیادہ ہے یہ دیکھیں بہت پیارے یہ چکن کیوبز ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ بہترین سے کیوبز ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کی قیمت کام ہے اور بچت زیادہ ہے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں گھر میں بنانے کا فائدہ یہی ہے یہ دیکھیں گھر میں بنانے کا فائدہ یہی ہے کہ یہ کام قیمت میں بہت سارے تیار ہو جاتے ہیں اور مزیدار بھی ہوتے ہیں یہ کسی سبزی میں دال میں یا پلاو میں ڈال کیسے بنائیں تو چکن کا ہی ٹیسٹ آئے گا ان سب چیزوں میں ایک ہی کیوز کافی ہوگا یہ ایک ہی اتنا مزیدار ہے یہ اتنی مزیدار ہے کہ آپ بزار کے بزار والے تو پیچھ ہی رہا جاتے ہیں اس کو اس طرح کا ڈپ لور بیگ لے لیں یہ دیکھیں اس طرح کا ڈپ لور بیگ لے لیں یا پھر ڈبا لے لیں اس میں ڈال کے آپ فریزر میں رکھیں آسانی سے آپ کے دو مہینے نکل جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ کیوبز کو میں نے بیگ میں پیک کر لیا ہے آپ اس کو فریج میں نہیں فریزر میں رکھیں گے اس کو دو مہینے تک باہت سانی استعمال کر سکتے ہیں یہ ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کو میری پساند آئے گی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لے ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ تک پہنچ سکے اور وہ بھی فری میں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ